مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خذاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داڑی خون سے خذاب مولا آپ نے ممبر سے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا آپ تھارا ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تہیہ کیا کہ امام زمانہ کی جان کو خطروں ہم پر آرام حرام ہے مولا تو گھر میں نے ہم پہرہ دے گی مولا تو مسجد میں نے ہم پہرہ دے گی کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک موتے ہوئے علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم اپنے امام سے غافر نہیں ہو تم نے اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پر چھوڑو جب حکم کے لاب جایا تو حضیفہ کہتے ہیں ہمارا پتن کام پر لگو ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نا چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنا لگے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لئے الویدہ کہنے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا